بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت وکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفرمیشن لیگل انفرمیشن میں خوش آمدید کیا نیا پنشن نظام پرانے پنشنرز پر لاغو ہوگا کیا پرانے فیملی پنشنرز پر دس سال کا اطلاق ہوگا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور ان دو سوالوں کے جوابات بڑے اہم ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان احباب سے استعاد جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو شکر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے پنشن ریفارمز کا فیصلہ کیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کو یقین دیانی کے بعد اور ورلڈ بینک کو یقین دیانی کے بعد سارے معاملات تائے ہو رہی ہیں اور پنشنز اصلاحات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کیا نیا پنشن نظام پرانے پنشنز پر لاغو ہوگا کیا پرانے فیملی پنشنز پر دس سال کا اطلاق ہوگا بڑے اہم سوالات ہیں بلکل اہم سوالات ہیں اب جو موجودہ حکومت ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ متاثرہ لوگ ہیں وہ تو فیملی پنشنز ہی ہیں اچھا پھر وہ جو ڈبل پنشن لے رہے تھے وہ بھی ہیں اور جو پچھتر سال تک جن کی ڈبل پنشن ہوئی جا رہی تھی وہ بھی ہیں یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پنشن ریفارمز کے حوالے سے متاثر نہ ہو تمام کے تمام پنشنز کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ضرور ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑے زیادہ تھوڑے زیادہ یہ ایک الگ بات ہے اب کمیونٹیشن پنشن والے بھی جو ہے وہ بھی متاثرہ ہیں یعنی پورے کا پورا پنشن ریفارمز اب حد ہی ہو گئی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بھی عرض کر چکا ہوں یہ سات فیصد کا ٹیکس بھی آیت کیا جا رہا ہے تو یعنی گویا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو موجودہ پنشن نظام مطارف کروایا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ لوگ متاثرہ ہوں گے اور خاص طور پر فیملی پنشنز والے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اب آپ کا سوال کیا نیا پنشن کا جو نظام ہے وہ پرانے پنشنز پر لاغو ہوگا تو جواب نفی میں ہے یعنی نیا پنشن نظام پرانے پنشنز پر لاغو نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ بڑی اچھی بات ہے اب کیا پرانے فیملی پنشنز پر دس سال کا اطلاق ہوگا تو اس کا بھی جواب نفی میں ہے یعنی پرانے فیملی پنشنز پر دس سال کا اطلاق نہیں ہوگا تو یہ دونوں بنیادی سوال جو ہے ان کے جواب آپ کو دے دی ہیں آپ وہ یہ ذہن نشین رہے کہ یہ جو پینشنل ریفارمز آ رہی ہیں اس پر جو پینشنلز تنظیمیں ہیں یا ایمپلائیز کی تنظیمیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں ان کا موقف کیا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنا موقف دینا چاہے تو وہ ہمارے ورسلل نیمبر پر رابطہ کر کے ہمیں اپنا موقف دے سکتا ہے تاکہ ہم ان کا موقف لے جو سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں اس پینشنلز اصلاحات کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے وہ کوئی دھرنے دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں وہ کوئی احتجاج برپا کرنے جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں تو یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ مدنظر رکھنے والی ہیں اور ان کو مدنظر رکھا جائے گا اور ہم نے بھی اس کو مدنظر رکھا ہوا ہے تو پینشن ریفارمز کے حوالے سے پھر وہی بات کہ اس سے سارے کے سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور متاثر ہوں گے اب جو لوگ متاثر نہیں ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے